سو یہاں پہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ ڈاکیومنٹس کون کون سے چاہیئے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جنن سیڈنٹ نے جو کالجز سیلیک کیے تھے ان کا اس کالج میں ایڈویشن نہیں ہوا اس کے علاوہ ہمارے پاس کالج کے لسٹ کیسے آئے گی اپنا نام کیسے دیکھنا ہے کالج کی لسٹ میں آگے کا کیا پروسس ہوگا کیونکہ نیو آپ نے ایک ہارڈ کوپی والا فارم بھی بڑھنا ہوگا وہ کیسے ملے گا اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اور ہم دیکھنے والے ہیں کہ چینج آف کالج یا چینج آف فیلڈ کیسے ہوگی کیونکہ ہمیں جس کالج میں ایڈویشن چاہیئے تھا اس کالج میں نہیں ملا جو فیلڈ چاہیئے تھی اس فیلڈ میں نہیں ملا تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں بھی ڈسکس کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مارچ چلی اس ایکیڈوی تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کے سکیپ فارم کا ریزل جو ہے وہ آ چکا ہے 2024 میں جو آپ نے یہاں پہ سکیپ فارم فیل کیے تھے کالج ایڈمیشن کے لیے گورنمنٹ کالجس کے لیے تو اس کا ریزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ڈاکیومنٹس کیا چاہیئے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی ڈاکیومنٹس کے بارے میں اس کے علاوہ سکیپ فارم وغیرہ کیسے بڑھے تھے وہ میں نے آپ کو یہاں پہ سکھا دیئے تھے اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکیومنٹس کیا چاہیئے تو یہاں پہ میں آپ کو مینلی جو آپ کو ڈاکیومنٹس چاہیئے وہ میں آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں اس کے علاوہ جو ڈیٹیل ڈاکیومنٹس چاہیئے انشاءاللہ آپ کو آسان ہی ہوگی یہاں پہ مینلی آپ کو ڈاکیومنٹ چاہیئے جو ایڈیل کارڈ چاہیئے آپ کو نائنٹس کا بھی میٹرک کا بھی اس کی فوٹو کپی اس کے ساتھ سال اوریجنل بھی لے کے جائیے گا اس کے ساتھ سال ہمارے پاس انڈورمنٹ کارڈ بھی چاہیئے آپ کو انڈورمنٹ کارڈ کی کپی بھی لے کے جانی ہے اور اوریجنل بھی لے کے جانا ہے اس کے علاوہ نائنٹس کی مارک شیٹ کیونکہ آپ کا جو ایڈمیشن ہوا ہے وہ نائنٹس کی بیس پہ ہوا ہے تو نائنٹس کا ایڈمیشن شیٹ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے جب تک آپ کی میٹرک کی مارک شیٹ نہیں آ جائے گی جیسے ہی میٹرک کا ایڈر اناؤنس ہوگا آپ نے اس کا بھی پروسس میں آپ کو بتا دوں گی کیونکہ اس کو بھی پھر آپ نے سبمیٹ کرانا ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا بے فارم بھی جائے گا بے فارم اریجنل آپ لے کے جائیے گا لیکن اس کی فوٹو کوپیز بھی ساتھ جانی ہے اٹلیس دو سے تین فوٹو کوپیز کروا لیے گا ہر ڈاکیمنٹ کی کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دو فوٹو کوپی ایک ہی ڈاکیمنٹ کی جمع کرانی ہوتی ہے تو اس لیے اٹلیس دو سے تین اپنے پاس رکھئے گا ٹھیک ہے فوٹو کوپیز اپنے فولڈر کے اندر لے کے جائے گا تاکہ آپ سے مس نہ ہو اور پاسپورٹ، سائز، پکچرز آپ نے لے کے جانی ہیں اٹلیس 4 تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کچھ گوڑز آپ سے ایک دو ہی مانگتے ہیں کچھ گوڑز آپ سے تین بھی مانگتے ہیں تو اٹلیس آپ کے پاس سپیر میں 4 ہونی چاہیے لیکن ریسنٹ ہونی چاہیے کوئی پرانے پاس فائیو سکس کی پکچرز آپ نے نہیں لے کے جانی آپ نے ریسنٹ لے کے جانی ہے کوشش کریے گا کہ نیو ہی لے جائیں ابھی کچھنا کے کیونکہ آپ کو پھر 9 year اور 2nd year دونوں کے لیے چاہیے ہوتی ہیں enrollment card admit card ہر چیز کے لیے آپ کو ابھی چاہیے ہوگی تو آپ ابھی سے کھچوا لیں ابھی urgent ہے تو آپ metric کی جمع کروا سکتے ہیں at least metric 9 کی ایک سے دو سال پرانی ہو تو شاید چل جائے اس سے زیادہ پرانی ہوگی پھر ظاہر سے بات ہے وہ objection کر سکتے ہیں اس کے علاوہ printed copy of college slip کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کا admission announce ہوا ہے اس چیز کو آپ print کروا لیں تاکہ آپ کی جو college details وغیرہ ہے اس کے اوپر وہ جو mention ہے وہ بھی آپ کے پاس ہو تاکہ آپ اس کو جا کے show کروا سکیں sometimes spoon پہ دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا data وغیرہ نہیں چل رہا ہوتا تو آپ نے printed copy لے کے جانے تاکہ کسی بھی قسم کا delay نہ آئے اور آپ کا admission ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس admission slip دکھاؤ گے اس کو جانے کہ جس کے اوپر آپ کا admission details وغیرہ آئی بھی ہے اس کو show کر آؤ گے تو آپ کا جو نام ہے وہ college کے اندر جو list موجود ہے اس میں check کیا جائے گا جیسے ہی confirm ہو جائے گا آپ کا نام college کے list میں جو college میں موجود ہوگی آپ کا admission process شروع ہو جائے گا وہاں سے پھر آپ کو جیسے ہی آپ کا admission confirm ہوگا آپ کو وہاں سے hard copy مل جائے گی college form کی آپ نے صرف اور صرف online کام نہیں کرنا online جتنا process تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ share کیا تھا آپ کا hard copy والا کام ہے physical آپ نے جا کے وہاں پر پورا process کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے hard copy لینی ہے college کے form کی اور اس کو fill کرنا ہے اور submit کروانا ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں change of college جن کو ان colleges میں admission نہیں ملا جس میں وہ چاہ رہے تھے یا ان fields میں نہیں ملا جس میں وہ چاہ رہے تھے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آپ نے claim form بھر دینا ہے اور claim form کے through بھی کافی زیادہ students کا admission ہو جاتا ہے اب میں سارے students کا کیوں نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر student کی condition ہر student کی situation الگ ہوتی ہے claim form کیا ہوتا ہے claim form یہ ہوتا ہے کہ for example آپ کے mark جو ہیں وہ total 420 اور college والے جو merit مانگ رہے ہیں merit list میں آپ کے جو required marks ہیں وہ ہے 412 تو یعنی کہ college والے جو مانگ رہے ہیں merit وہ کم ہے زیادہ ہیں تو آپ ان کو claim form بھر کے اور اپنا admission secure کرواتے ہو ٹھیک ہے تو I hope کہ آپ کو claim form کی situation سمجھ آگئی ہوگی اب بات کر لیتے ہیں کہ claim form کس طرح سے بھرا جائے گا تو جیسے ہی آئے گا I will let you know کہ کب announce ہوگا claim form کیسے آئے گا کب اس کو fill کرنا ہے کیسے fill کرنا ہے سارا process میں آپ کے ساتھ بتاؤں گی ابھی claim form نہیں آیا ہے تو اس لیے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے claim form کب تک آئے گا جیسے آئے گا میں آپ کو فوراں سے بتا دوں گی اور ہم یہیں پہ ساتھ بیٹھ کے fill کریں گے اب بات کرتے ہیں change of field اور change of college کیا ہے اگر آپ field change کرتے ہو تو آپ کا sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا college بھی پھر change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے so آپ نے college change کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ field change کرو گے تو پھر sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے college کے merit پہ affect ہوتا ہے اگر آپ کا for example kent college میں اور اگر آپ چاہ رہے ہو کہ pre medical یا computer science لے لو kent میں ہی تو پھر اس کو اسی کے merit کے حساب سے دیکھا جائے گا اگر آپ کا merit اتنا اچھا ہوگا کہ وہ آپ کے college کو change نہیں کرے گا تو آپ اسی college میں admission لے سکتے ہو اپنا admission continue کر سکتے ہو لیکن sometimes ایسا ہوتا ہے کمارس کے بجائے computer science کا merit زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو اپنا college change کرنا ہوتا ہے آپ کو وہاں پہ admission اس field میں نہیں ملتا جو بچے بھی field change کرنے کا سوچ رہے ہیں ان کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے college بھی change ہو سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ college کی جو closing ہے تو mostly college کی closing ہے lowest پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ کمارس یا ہرٹس کی ہمارے پاس سامنے آتی ہے کہ کمارس کی ہمارے پاس 40% والے انس بھی ایزیلی admission لے لیتے ہیں اور ان کی closing 40% پہ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے pre-medical کی اگر ہم بات کریں تو pre-medical computer science اور انجرنگ کی جو ہمارے پاس closing ہے وہ highest پہ ہوتی ہے pre-medical کی ہمارے پاس 80 to 95 پہ closing تو ابھی last admission ہوئے تھے وہ 92 93 پہ close ہوا تھا کینٹ اور اچھے colleges اب جو ہے وہ 96 تک بھی سننے میں آرہا ہے 94 96 پہ close ہوا ہے تو آپ نے اسی حساب سے اپنے merit کو بھی دیکھنا ہے list of closing یعنی کہ 2024 کی جو merit list closing marks ہیں وہ کب تک آئیں گے تو وہ ابھی نہیں آئیں گے اس کو آنے میں 20 سے 30 days بھی لگ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 10 days میں بھی آ جائے تو اس جیسے ہی ڈیٹ آناؤنس ہوگی ابھی تک کوئی information نہیں آئی ہے کہ claim form کب آئے گا سننے میں آرہا ہے کہ within two three days آپ کو college change کرنے کا option دیا جائے جو کہ آپ کے merit میں آرہے ہوں گے ٹھیک ہے result کیسے دیکھنے ہے scap form کے آپ کے ساتھ already ان ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں آپ جا کے دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ آئی ڈی کارڈ کیسے نکلے گا آئی آئی کارڈ کیونکہ آپ آئن آئے گا تو وہ کیسے پرینٹ کروانا ہے کیا کروانا ہے وہ سارا پروسس میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ last year شیئر کیا تھا آپ یہ دیکھ لینا آپ کو ہیلپ ہوگی جیسے ہی نیو آئی کارڈ آئیں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ کافی زیادہ لوڈ ہے اس ویب سیٹ پر ہر سوڈ چیک کرا ہے فارم چیک کرا آپ نے پریشان نہیں ہو نا ٹھوئی ٹائم میں آپ اس کو ریش کر 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 نا ہے انشاءاللہ آپ کا ریزل بھی